انشاءاللہ آج ہم نے جانا ہے جی گاؤں بانی منصور سے جعفر تک اور جعفر کا سفر کریں گی جی ہم انشاءاللہ پیدل اور یہ بڑا یہ تو بھی بس یہ ابھی ہم پہنچائیں جی چندرول نام ہے اس چگہ کا یہاں پہ پہنچائیں اور انشاءاللہ آج ہم نے جانا ہے جی گاؤں بانی منصور سے جعفر تک اور جعفر کا سفر کریں گی جی ہم انشاءاللہ پیدل اور یہ بڑا سا جو ہے بانی منصور سے جو راستہ جاتا ہے وہاں سے ہم جائیں گے اور اس کا دوسری طرف سے روڈ بھی جاتی ہے ارنو کی طرف سے لیکن چونکہ ہم نے جو ہے مختلف قسم کے جو خوبصورتی کی ویو ہیں وہ خوبصورت علاقہ ہے وہ آپ کو دکھانا ہے اس وجہ سے ہم جائیں گے پیدل چونکہ مشکل راستہ بھی ہے اور کافی لمبا بھی ہے لیکن جو ہے کہ ہم انشاءاللہ پیدل ہی جائیں گے اور آپ کو خوبصورت نظارے کروائیں گے ہمارے ساتھ ہی رہیے گا تو آج انشاءاللہ آج کا سفر ہے جی بانی منصور سے جعفر تک کا چلیں جی آج ہیں شکل صاحب یہ ابھی ہم چل پڑے ہیں جی گھر سے جو ہے بانی منصور سے جعفر کی طرف پیدل رسہ انشاءاللہ ہم جائیں گے جی اور خوبصورت ویو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے یہ کافی سالوں بعد جو ہے ہم جعفر کا سفر کریں گے جی اور وہ بھی پیدل سال سے چل کے ہم جعفر پہنچیں گے جی سال سے چلے پیدل یہ ابھی ہم کچھ سفر طے کی ہے جی ابھی تھوڑا سا ریسٹ کر رہے ہیں تھکے ہیں شکیل صاحب بھی ریکھیں جی پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی تھکے ہیں اور انشاءاللہ جعفر کا سفر ہے جی ہمارا تمہارے ساتھ رہیے گا اور آپ کو ویو بھی دکھائیں گے یہ دیکھیں پیچھے ویو آپ دیکھیں جی کچھ صورت ویو اور اس طرف جو ہے ابھی چونکہ دھوپ نہیں ہے تو سردی محسوس ہو رہی ہے اور سامنے والے ایریے میں آپ دیکھیں دھوپ ہے تو انشاءاللہ آگے کا سفر ہم جاری رکھیں گے تھوڑا سرس کرنے کے بعد تمہارے ساتھ ہی رہیے گا یہ دیکھیں جی یہ میوہ دیکھیں سنبل بولتے ہیں ان کو میں اس کو یہ کھاتے ہیں بہت ہی یہ دیکھیں بہت میٹھا ہوتا ہے بہت ہی لذیذ ہوتا ہے یہ پھل یہ دیکھیں یہ اس کے ساتھ یہ کانٹوں والا ہوتا ہے دیکھیں کانٹے لگے ہوئے ہیں یہ دیکھیں یہ دیسی انار ہے جی انار کا دراخت یہ رستے میں بہت سارے جو ہیں مختلف قسم کے فروٹ جو ہیں وہ آپ کو ملیں گے دکھائیں گے ہم آپ کو دراخت یہ دیکھیں انجیر کا دراخت ہے یہ یہ دیکھیں یہ بہت سے جو ہے درستے میں مختلف قسم کے جو ہے جو پھل ہیں جو ان کے درخت آپ کو نظر آئیں گے یہ درخت جو ہے ملوک ہے جی جو ہمارے ادھر ہوتا ہے ہپٹ آباد میں خاص کر یا تمہیں بلیک والا کالے والا ملوک اس کا درخت ہے یہ دیکھیں جی ایک درخت ہے اس کو تو ایسے ہم اندھوں میں جو ہے تمبر بولتے ہیں جی دیسی تمبر ہے یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے دانیں یہ اچھا یہ ویسے اس کو جو کھانے میں استعمال کرتے ہیں وہ چٹنی وغیرہ بنا کے یہ دیکھیں اس میں یوز ہوتا ہے یہ اس کو اردو میں بتا نہیں ہے اب کیا نام ہے لیکن انکو میں اس کو دیسی اور یہ تمبر کا درخت ہے تمبر بولتے ہیں اس کو صاحب دیکھیں یہ انار کا ہے یہ رستے میں بہت آپ کو ماشاءاللہ ہم دکھاتے چاہیں گے جی مختلف قسم کے جو ہے درخت اور پودے بھی اور ویو بھی مارے ساتھ ہی رہیے گا یہ تو بھی بس یہ بھی ہم پہنچائیں جی چندرول نام ہے اس شکر کا جہاں پہ پہنچیں اور جہاں سے ہم انشاءاللہ آگے جائیں گے جہفر کی طرف اور جیسے میں نے آپ کو بتایا مختلف قسم کی پودے اور پھل بتائیں تو یہ بھی یہ جو میرے سار کے اوپر یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ املوک کا درخت ہے جو بلیک املوک کلے املوک جو جہاں پہ لگتے ہیں جی اس کا ہے وہ ساتھ میں جو ہے آگے بہت سارے درخت آپ کو انشاءاللہ ہم دکھائیں گے ویو بھی آپ کو خوبصورت دکھائیں گے ہمارے ساتھ ہی رہیے گا اور سم چلتے ہیں جی تو بارہ اس طرف پہ جائیں یہ ہم چل پڑھیں جی جعفر کی طرف یہ سم یہ ابھی ہم پہنچائیں جی بانڈی منصور کی جو ہے بارڈر ہے اس پہ اس جگہ کا نام ہے توپ اور یہ سم نے اگر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے جعفر شروع ہو جائے گا یہ سم میں مزار آپ کو نظر سا رہا ہوگا یہ وائٹ کلر میں جو ہے یہ جعفر کا مزار ہے جی ماری شریف بھی اس کو بولتے ہیں یہ مزار آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ جو ہے یہاں پہ انڈ ہو جاتا ہے بانڈی منصور کا اس جو ہے اس ملے کا نام اس علاقے کا نام توپ ہے اور یہاں سے آگے جو ہے جعفر سٹارٹ ہو جائے گا تو ہم نے انشاءاللہ وہاں سامنے جانا ہے جی ہے ہے تھوڑا مشکل رہت ہے لیکن یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ وہاں پہ پہنچتے ہیں ہمارے ساتھ ہی رہیے گا آگے کے مختلف خوبصورت بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گی انشاءاللہ ہے